گورنمنٹ آف پنجاب کی جو سکول ایڈوکیشن ہے اس ریپارٹمنٹ میں اور باقی ریپارٹمنٹس میں بھی گورنمنٹ نے ایک نیا جو ہے وہ انیشیٹیو لیا اور میواقی جنگل کے نام پہ جو کہ جپان کے کوئی شخص تھے ان کی یہ کوشش تھی ان کا یہ طریقہ کار تھا اس طریقے کے مطابق پنجاب گورنمنٹ نے اپنے سکول ایڈوکیشن میں بھی یہ میواقی جنگل جو ہے اس کی اس کو اسٹیبلش کرنے کی جو ہے وہ حکم سادر فرمایا شروع میں گورنمنٹ ہائی سکول خانے وال میں خانے وال بھی جو ہے ان سکولوں میں تھا کیونکہ گورنمنٹ نے جو ظلہ خانے وال سے تقریباً چوبیس سکول منتخب کیے تھے ان چوبیس سکولوں میں سے گورنمنٹ ہائی سکول ناسی ٹین آر سیونٹی نائن ٹین آر یہ کچھا خوا اور پیروال کے درمیان ہے اس کو بھی منتخب کیا گیا تو یہ جو سکول ہے اس سکول میں بھی شروع میں شروع سے سٹارٹ سے ہی پودے لگائے گئے یہ تقریباً دس مرلے کا پلہوٹ ہے جو بنایا گیا جس میں تقریباً اس وسیب کے اس علاقے کے جتنے بھی پودے ہیں تمام کے تمام پودے جو ہیں وہ اس میں لگائے گئے ہیں آم کے پودے بھی ہیں پیپل کا پودہ بھی ہے بوڑ کا پودہ بھی ہے ٹالی جسے ہم ششم کہتے ہیں وہ بھی شیطود ہے املی کے پودے لگائے گئے اس میں جامر کے پودے بہت سارے لگائے گئے نیم کا پودہ لگائے گیا اس میں آڑو کے پودے لگائے گئے ہیں اس کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے پودے بھی ہیں آم کے پودے ہیں کنو کے پودے بھی ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کنو کے ساتھ ساتھ پودے املی کے پودے ہیں تو باقی تقیباً ہر قسم کا پودہ جو ہے جو اس علاقے میں لگایا جاتا ہے وہ اس میں موجود ہے کیونکہ چھٹیاں ہیں اور سکول میں ملازمین کی بھی کمی ہے اب ہمارے دو تین سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں ایک ہمارے سی او صاحب نے ایک بندے کی ایک ملازم کی آرزی ڈوٹی جو ہے وہ ایسے ہمارا ریگولر ملازم ہے تو اس نے کسی طریقے سے اپنی ڈوٹی جو ہے وہ خانے وال شہر میں لگوا لی ہے یہاں پہ پہلے اسازہ تو پہلی کام تھے اس جنگل اسکول میں لیکن اب جو ہے وہ ملازم بھی کمی ہے اس کی وجہ سے اس میں گھاس پودے جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں بہت سارے پودے ہیں اور یہ جنگل اب جو ہے وہ پوری ابو تاب کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہت قریب جو ہے یہ انار کے پودے بھی ہیں اس کے اندر یہ میں انار کے پودے کے پاس کھڑا ہوں یہ والا انار کا پودہ بھی ہے اس کے اندر اسی طریقے سے میں اگر اور دخواہ سکوں تو جسے ہم شرین کہتے ہیں اس کا پودہ بھی ہے یہ والا شرین کا پودہ بھی ہے بہت زبردست پودے جو ہے بڑے شوق سے اس میں لگائے گئے ہیں اور بڑی محنت سے جو ہے نا وہ اس میں لگائے گئے ہیں لسوڑے کا پودا بھی ہے یہ لسوڑے کا پودا ہے یہ بھی لگایا گیا ہے اسی طریقے سے میں اگر آپ کو دخواہ پاؤں اچھا اس میں نا مزی کی بات یہ ہے کہ کچھ پودے خود رو بھی ہیں یہ اس علاقے کی زمین بڑی اچھی ہے اس میں ہم نے تقیباً کوئی ساڑھے کے پانچ سو پودا جو ہے وہ خود لگایا تھا تو باقی پودے جو ہے وہ بہت سارے پودے خود بھی ہو گئے ہیں اس میں پھالوالے پودے بھی ہم نے خود لگائے تھے تو پھالوالا پودا تو کوئی نہیں ہوگا وہ تو ہم نے جو خود لگائے تھے وہ ہی تھے امرود کے پودے اس میں میں نے بہت سارے لگائے تھے یہ امرود کا پودا ہے یہ دیکھیں جی اس کو امرود لگ گیا ہے یہ پودے کو لگ گیا ہے یہ ہمارے ڈیکٹر صاحب تھے لودی صاحب یہ وہ لگا کے گئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں جب بھی آؤں گا تو اسے دیکھوں گا کہ میرا پودا جو ہے وہ آپ نے اس کی فاضد بھی کی ہے لگائے ہوئے پودے کی تو لودی صاحب سے بھی درخواست ہے جی لودی صاحب دیکھ لیں پلیز یہ آپ کا لگایا گیا پودا جو ہے اس نے پھل اٹھا لیا ہے یہ امرود لگ چکے ہیں اس میں اور آپ سر کو دعوت ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس پودے کو دیکھیں اور امید ہے اس وقت تک جب تک آپ تشریف لائیں گے یہ پودا پک بھی جائے گا اس کے پھل پک جائیں گے تو آپ کو کھلایا بھی جائے گا اسی طریقے سے بکین کا پودا بھی ہے وہ بکین کا پودا بھی ہم نے لگایا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ جو ہے یہ بوتل برش ہے اس کا پودا بھی لگایا ہے یہ والا یہ بوتل برش کے پودے ہیں شیطوت ہے بہت سارا جو ہے وہ پیپل کا پودا جو ہے پیپل کے پودے بھی لگائے ہیں اسی طریقے سے یہ چار پودے میں سپیشل جو ہے وہ کلمی عام کے پودے تھے چار یہ دیکھیں جی کہ کلمی عام کا پودہ یہ ایک آئے ایک اسی طریقے سے آگیا ہے میں اگر دخوا پاؤں ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں یہ پودہ ایک لگا ہوا ہے یہ بورڈ کا پودہ ہے یہ والا ویسے بھی یہ سکول جو ہے سرسبز ہے گرمی کی چھٹیوں کے باوجود بھی دیکھیں اتنا سرسبز سکول ہے ایک یہ پودہ تھا عام کا ایک یہ پودہ میں اگر آپ دخوا پاؤں یہ پودوں کے اندر آگیا ہے کوشش کریں گے اس کو کسی طریقے سے اڈیسٹ کرنے کی یہ عام کا پودہ ہے تو چونکہ کہا گیا تھا کہ پودوں کے ساتھ پودے لگانے ہیں پودے جو ہے وہ کافی گھنے ہیں گھنا جنگل ہے یہ اور انشاءاللہ یہ اگلے کوئی چار پانچ ماہ کے اندر یہ پودہ یہ درخت جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی بہت زبردست یہ ششم کے پودے کمال مدد جو ہے وہ جنگل فول آبو تاپ جیسے آپ ایک یہ دس مرلے میں آپ گھنے جنگل کا نظارہ کر سکتے ہیں اور آپ کو مزہ آئے گا یہ گھنے جنگل کا نظارہ کرتے ہوئے بہت ہی مزیدار نظارہ ہے ہم نے خود میں نے اپنے ملازمین کے ساتھ خود جو ہے بڑی انٹریسٹ سے شوق سے ملازمین کو ساتھ لیا ان کی اوثلاف ذائق کی اور جو ہے وہ جنگل لگوایا اس سے پہلے بھی یہ تو بات میں آتا ہے میں اس سے پہلے بھی اپنے سکول میں بہت سارے پودے لگا چکا یہ میرے تقریبا پچھلے چار پانچ سال کے لگائے ہوئے پودے ہیں یہ تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگل سے ملتا جلتا جو تصور میرے ذہن میں بھی تھا تو میں نے یہ لگایا تھے چونکہ ہمارے اس علاقے میں بجلی کا بڑا پرابلم بنتا تھا اب تو خیر بجلی کا کافی بہتر ہو گیا ہے لیکن جب یہ بجلی کا مسئلہ یہاں بنتا تھا تو تب میں نے لگوایا تھے میں نے کہا جب بجلی نہیں ہوا کرے گی تو سکول کے بچے جو ہے ان پلاٹوں میں آکے درختوں کے نیچے رسیس کے ٹائم بھی اور گرمی کے ٹائم بھی ان پودوں کے نیچے بیٹھا کریں گے تو یہ میرے تقریبا آج سے کوئی چار سال پہلے کے لگائے ہوئے پودے ہیں جو انشاءاللہ بہت بڑے بڑے پودے ہو گئے ہیں اور ان کا بڑا گھنہ جو ہے وہ سایا ہے مجھے ایک اڈوانٹی یہ ہے کہ جب میں دو ہزار بارہ میں سکول میں آیا تو اس سکول میں ایک سوہ انچ کا ایک پمپ لگا ہوا تھا جو بعد میں خانے وال کے بسم اللہ ٹیوب والے ہیں سناولہ صاحب وہ میرے سٹوڈنٹ ہے میں جب گورنمنٹ پبلک آئی سکول خانے وال میں تھا تو اس وقت کے وہ میرے سٹوڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے ایمان کے ساتھ لمبی زندگی دے انہوں نے مجھے جو ہے وہ تین انچ کا پمپ جو ہے وہ گفٹ کیا وہ تقیبا دو تین ماہ بعد جل گیا دیا وہ پمپ اگر میں دخواست ہوں چونکہ میں تھوڑا سا دور کھڑا ہوں تو میں ادھر یہ والی سائیڈ پہ لگا ہوا ہے سامنے میں کوشش کرتا ہوں اس کو یہ لگا ہوا ہے یہ یہ پمپ ہے تو انہوں نے مجھے یہ ملازمین نے بجلی کی کمی بیشی کے وجہ سے یہ دو تین دفعہ جل گیا تو انہوں نے کمال شفقت کرتے ہوئے ان کی مہربانی ہے سناولہ صاحب کی انہوں نے یہ دو تین دفعہ مجھے جو ہے وہ دیا تو اس کے بعد ہم نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ریکولیٹر لگا دیا اب ٹھیک ہے تقیباً دو سال سے بہت ٹھیک چل رہا اور پانی ہے اس کا نہری پانی ہے جمعہ والے دن لگتا ہے چھ ماہ جو ہے وہ رات کے بارہ بجے اور چھ ماہ جو ہے وہ دن کے بارہ بجے لگتا ہے اور پشلے تقیباً چار سال پانچ سال پانی کی انتہائی قلت رہی کیونکہ میں میرا سکول جو ہے وہ موگا جو جہاں سے نیار سے پانی آتا ہے تقیباً وہاں سے دو کلومیٹر بنتا ہے اور یہ لاسٹ پہ ہے میرا سکول اخیر پہ تو رات کا جب ہوتا تھا تو وہ بس میں اب نہیں کہنا چاہتا کئی دفعہ تو نیاری سوخ جاتی تھی کئی دفعہ جو ہے وہ پانی لگتا ہی نہیں تھا تو یہ تقیباً مہینہ مہینہ پانی جو ہے وہ نیار کا ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا تھا تو پھر ہم ٹویل کا میرے ملاجمین جو ہے یہ ان کی ہمت ہے حوصلہ ہے وہ رات کو بھی ٹویل کا پانی جو ہے وہ لگاتے تھے جو نیار کا پانی بھی ہوتا تھا وہ بھی لگاتے تھے اس وعیٰ سے یہ یہ زبردست جو ہے نا وہ میرا سکول جو ہے وہ بن گیا اللہ تعالیٰ اس سکول کو صدا جو ہے وہ پھلا پھولا رکھے اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی دے جی اور میں لاسٹ پہ اپنے جو میرے افیسرز ہیں خاص طرح پہ جناب محمود نبی صاحب میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وہ کافی عرصے سے یہاں پہ ڈیو سکینڈری ہیں وہ بہت اچھے انسان اور ان کی حوصلہ افضائی ہے انہوں نے دو تین دفعہ یہاں پہ خود آئے یہ کچن گارڈننگ جو تھی وہ بھی دیکھی یہاں پہ اب تو چونکہ گرمی کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو یہاں پہ مرچوں کے پودے تو اب بھی ہیں مرچ ہے اور دوسرا جو ہے یہاں پہ تماتر یہ دو چیزیں تو اب بھی ہیں لیکن اب بھی کہا ہے کہ میں نے کہا جی اس کی صفائی کریں تو کچن گارڈننگ بھی بڑی زبردست تھی یہاں پہ پالک ہم نے شلگم پالک مولی گاجر یہ ساری لگائی ہوئی تھی جو کہ بہت مقدار میں تھی بچوں نے بھی مطلب جب پھر آپ کو پتا ہے کہ سکول کے بچوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میرے سکول میں تقریباً 33% اسراح ہی نہیں ہے تو بچوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا تو انہوں نے جو ہے نا وہ پالک بھی تھی یہاں پہ دھنیا بھی لگایا ہوا تھا ہم نے اس کے علاوہ ہم جو ہے یہاں پہ غلاب بہت ہے اس سکول میں یہ دیکھیں جی آپ بھی گرمیوں کے موسم میں بھی غلاب بہت زیادہ ہے اس میں تو اس میں یہ ہے کہ اس غلاب کا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے روزس کے ہم خود اس کی میرے ملازمین جو ہے وہ کلمیں لگاتے ہیں ہر سال تین چار سو کلم خود لگاتے ہیں بہت والے سکول والے باہر سے لے کے جاتے ہیں دوسرے سکولوں والوں کو بھی ہم گفت کر دیتے ہیں اس دفعہ ہم نے میری گولڈ جو ہے وہ اور اس کا جسے گیندہ ہم کہتے ہیں اس کی نرسری یہاں پہ لگائی تھی پنیری لگائی تھی بہت سارے سکولوں کا کم از کم جلا خانے وال کے بیس سکول تھے جن کو ہم نے وہ گفت کی تو یہاں بھی بہت زیادہ اس جگہ پہ تھی وہ یہ والی جگہ ہے لگائی تھی یہاں بھی تھے تقیباً تین چار مہینے بہت بھار رہی ان پھولوں کی اور یہ بڑا خوبصورت علاقہ تھا انشاءاللہ اب جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے تو یہاں پہ دوبارہ پھر انشاءاللہ جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ ایک دوبارہ پھر بہت خوبصورت علاقہ بن جائے گا جی مید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت انفرمیٹیو تھی میرے سکول کے حوالے سے شکریہ جی مربانی دعاوں میں یاد رکھنا اور ہاں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں دوبارہ بھی آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیو دخواہ ساتھوں